کومیڈین اور ایکٹر کپل شرما نے جو کار ڈیزائنر ہیں دلپ چھا بڑیہ ان پر ایک بہت بڑا کیس کیا ہے انہوں نے عروب لگایا ہے کہ دلپ چھا بڑیہ نے ان سے عوید روپ سے پیسے نکلوائے اور ان کے قریب پانچ کرون اکتس لاکھ روپے انہوں نے وہی تک لوٹائے نہیں ہیں ایک محمد حامد ہے جو کپل کے ریپرزنٹیو ہیں اور انہوں نے منی لانڈرنگ میں دلپ کے خلاف یہ معاملہ درج کروا دیا ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ دلپ نے کپل کے علاوہ بھی کئی ساری فلمی پسنیلٹیز کو دھوکا دیا ہے حامد بتاتے ہیں کہ کپل شرما نے ڈیسمبر دوہزار سولہ میں کسٹمائز وینٹی وین کا آرڈر دینے کے لیے کار ڈیزائنر دلپ چھا بڑیہ سے سمپر کیا تھا اس سمیں وینٹی وین کی قیمت ٹیکس کو ہٹا کر قریب ساڑھے چار کرون روپے کی تھی مارچ دوہزار سترہ میں کے نائن پروڈکشنز اور دلپ چھا بڑیہ کی ڈی سی ڈیزائن پرائیوٹ لیمٹیڈ کے بیچ ایک ڈیل ہوئی اور کپل شرما نے دلپ کو پانچ کرون اکتس لاکھ روپے کا بھوکتان کر دیا ٹیکس کے ساتھ حامد بتاتے ہیں کہ ڈی سی ڈیزائن پرائیوٹ لیمٹیڈ جو کی دلپ چھا بڑیہ کی کمپنی ہے انہوں نے کپل کو وینٹی وین نہیں دی انہوں نے پانچ کرون اکتس لاکھ روپے بھی باپس نہیں کیے جب حامد نے وینٹی وین کی ڈیلیوری میں ہوئی دیری کے بارے میں پوچھا تو دلپ نے انہوں نے بتایا کہ انٹیریئر کا سارا سامان خرید لیا ہے پس گودام میں رکھا ہے مطلب کسی طریقے سے وہ ٹالامٹول کرتے رہے حامد نے وین کا کرنٹ سیٹس جاننے کے لیے ان کی پونے برانچ کا دورہ بھی کیا جہاں دلپ نے اپنی آرثک تنگی کے بارے میں بتا کر ان سے اور پیسے مانگ لیے اس کے بعد انہوں نے کومیڈن کو کری 54,20,000 کے آس پاس کا ایک اور کوٹیشن بھیجا اور کہا اس میں اور پیسہ لگ رہا ہے جب دلپ نے کپل سے پیسے مانگے تو کپل کے من میں شک پیدا ہوا کپل نے دلپ چھا بڑیا سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ٹھیک طرح سے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد دلپ نے کپل کو میل بھیجنے شروع کیے دلپ نے کپل پر وین کا صحیح سمیہ پر نیرکشن نہ کرنے کا عروب لگا دیا انہوں نے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کی جو وینٹی وین میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوں اب دلپ چھا بڑیا کے اس بہیوئر سے کپل کو کار ڈیزائنر کے خلاف کانونی راستہ اپنانا پڑا اس کے بعد کپل نے 18th اپلیٹ 2019 کو ان کی فرم کو وصولی کا کانونی نوٹس بھیجا ایسے میں چھا بڑیا نے کپل سے پیسے اٹھنے کے لیے عوید طریقے اپنائے انہوں نے کبھی گیر ڈیلیوری وینٹی وین کے لیے منوانہ پارکنگ شلک دے دیا تو کبھی کسی کمپنی کے لون کی مانگ کی پھر کہا کسی وینڈر کو پیمنٹ دینا ہے مطلب کل ملا کر وہ ٹالم ٹول بھی کرتے رہے اور کپل سے اور پیسہ مانگتے رہے اب ان کے خلاف دلیپ چھا بڑیا کے خلاف ایک معاملہ درج ہو چکا ہے ای ڈی میں اور چاشید دائر ہو رہی ہے تین ایف آئی آر اور ہوئے ہیں اور ای ڈی نے دلیپ چھا بڑیا اور ان کی کمپنی پر جانبوچ کر اپنے پرسنل گین کے لیے دھنج اٹانے اور ناجائز طریقوں سے اس پیسے کا استعمال کرنے کا عارف لگایا اس کے علاوہ سب ہی شکایت کرتاؤں کو اس میں اور کچھ شکایت کرتا بھی آگئے ہیں جس میں قریب انہوں نے کل اٹھارہ کرون روپے سے زیادہ کا چونہ لگایا ہوا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کے سنوائی عدالت میں چل رہی ہے بھی سیونت فیبرری کو دلیپ چھا بڑیا کے خلاف سممن جاری ہوا تھا اب اس کی جو نیکس ہیئریں گے وہ ٹونٹی سکس فیبرری کو ہو رہی ہیں تو آپ دیکھئے کل میں لاکہ دلیپ چھا بڑیا کا ایک وقت میں کافی نام رہا ہے اور بہت سارے بولیورڈ سیلیویٹیز جو ہیں اپنی کار اپنی وینٹی وین ان سے ڈیزائن کراتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کپل کے ساتھ یہ پانچ کرون کا جو گیم کیا اب اس کی وجہ سے ان کے پرانے گیم بھی نکل کر سامنے آگئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دلیپ چھا بڑیاں ہیں ان پر ای ڈی کاروائی کرے گا انہوں نے سیدھا سیدھا یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے کہ آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں وینٹی وین بنانے کے لیے اسے وینٹی وین آپ ڈیلیور نہیں کرتے اور اس پیسے کو آپ گھومانا شروع کرتے ہیں اور ایسا آپ ایک شخص کے ساتھ نہیں بلکہ کئیوں کے ساتھ کر رہے ہیں لمبے سمی سے کر رہے ہیں بہت سارے بولیوڈ کے سیلیبرٹی ایسے ہیں جو کیش میں بھی ڈیل کرتے ہیں سارے نہیں کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اب ای ڈی کی راڈار پر دلیپ چھا بڑیاں آ چکے ہیں ایک زمانے میں سیلیبرٹی کار ڈیزائنر یہ کہلاتے تھے لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے مارنے پر اتارو ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر سے کپل اس وجہ سے چرچہ میں آ گئے ہیں حالانکہ کپل کے چرچہ میں ہونے کا دوسرا کاران یہ بھی ہے کہ اب وہ نیٹ فلکس پر شفٹ ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے نیٹ فلکس پر جب سنیل گوور کے ساتھ جب شو شروع ہوگا تو اس کا ایک الگی جلوہ ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ ایک نیا رائطہ پھیلا ہوا ہے جسے کپل سمیٹنے کی تیاری میں ہیں کیا سوچتے ہیں آپ اس طرح کے جو سیلیبرٹی اس کے ساتھ پیسہ لوگ تھگنے کا کام کرتے ہیں پھر کیش کوئی در سے در گھوماتے ہیں آپ کو لگتا ہے لوگ دیش کے ساتھ بھی گداری کر رہے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی یہ پیسہ دیش کا ہے اور آپ ٹیکس سے بچاتے ہیں لوگوں سے بچاتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں وہ پھر پیسے کوئی در در گھما دیتے ہیں پھر ہماری ایڈی جیسی ایجنسیز ان کے پیچھے لگتی ہیں اور ایک بار پھر سے بولیوٹ کا نام بدنام ہوتا ہے حالانچی دیلپ چھا بڑی آپ پوری طرح سے بولیوٹ کا پارٹ نہیں ہیں لیکن ہاں ان کا کافی کام جو ہے وہ بولیوٹ کے لوگوں کے ساتھ میں رہا ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ میرے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں